اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا ایک ہزار چونسٹوہ سبق ہے محترم دوستو ایک ہزار بانسٹوہ سبق کے آخیر میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ اس طریقے کا محسد چلاتے ہیں چائے نام عذاب آ چکا ہے چائے نام عذاب آ چکا ہے چائے نام عذاب آ چکا ہے تو ان کو حقیقت بتاؤں ریل اور سچی جو اسٹوری ہے چائے نام اوریجنل میں کیا ہو رہا ہے اور میڈیا میں کیا بتایا جا رہا ہے چونکہ میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی جس کو اپنے سگے ماں باپ کی خبر نہیں ہے سگے ماں باپ کی کہ میرے ماں باپ کی سال میں زندگی گزار رہے ہیں میں نے میرے ماں باپ کی کیسے خدمت کرنا چاہیے ماں باپ کا کیسے خیال رکھنا چاہیے سگے بھائیوں کی میرے بھائی کن حالات کے اندر ہے جن بہنوں کے نکاح کر کے دیئے ہوئے ہیں وہ کیسے حالات میں زندگیاں گزار رہی ہیں سگے رشتے داروں کے دادا دادی کیسے ہے نانا نانی کیسے ہے گھر والے محلے والے پتا نہیں ہے میرے محلے کے اندر لوگوں کے مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں بستی والوں کے بارے میں پتا نہیں ہے بستی کے حالات کیسے ہیں یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ جن کو اپنے زلے سے باہر دوسرا زلہ نہیں معلوم ہے پڑوس کا زلہ نہیں معلوم ہے جس زلے میں رہتے اس کے اطراف میں اگر دیکھیں گے سمجھو پانچ چھ زلے جو ہے اس زلے کو ملے ہوئے ہیں اس نے اپنے اطراف کے زلے کبھی برابر سے دیکھا نہیں اپنے اسٹیٹ سے باہر کوئی دوسرا اسٹیٹ دیکھا نہیں ہے وہ بھی یہاں سے بیٹھے بیٹھے مفقر چائنا مفقر ملت اور مفقر اسلام بن کر وہاں پہ جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کو جوڑ دیا اس نے عذاب کے ساتھ میں تو اس کے لئے آج ہم آپ کو ریالیٹی چیک کر کے بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ جو ہمارے اندھے بھیرے ہیں جو سوشل میڈیا کی خبروں کو صحیح سمجھ کر یوٹیوب کی خبروں کو صحیح سمجھ کر جو ہے ایک سونگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی بتائیں گے اور جو سمجھدار مہچور جو لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے ریال حالات کیسے ہیں اور کیا ہے سب سے پہلی چیز چائنا ایک ایسا ملک تھا ایک زمانے میں یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے فرسٹ ورلڈ وار میں چائنا کا کوئی رول نہیں تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے یعنی دونوں کے بیچ کا جو زمانہ تھا چائنا بیچارے وہ لوگ جو ہے نا لوگ وہاں کے آج بھی اتنے بھولے سیدھے یعنی ان کے لائف کا زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ بھئی اپنے کو کمانا ہے کھانا ہے اب آج بھی ان کا مقصد یہ ہی ہے بچوں کو اچھے سے اچھا ایجوکیشن دینا ہے اپنے بچوں کو ان کے پیرو پہ کھڑا کرنا ہے مطلب وہ لوگ اپنی لائن میں اپنی فیلڈ کے اندر اتنا گھوسا دیتے ہیں اپنے آپ کو جس لائن میں بھی رہیں گے نا پوری طرح سے اس لائن کے اندر اپنے آپ کو خوصا دیں گے یعنی فیوچر کو لے کر وہ لوگ اتنے سیریس ہوتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہے ابھی آپ دیکھو میں آپ کو پرانی ہسٹری بتاتا ہوں چائنا میں دیوار ہے آپ نے سنے ہوں گے چائنا کی دیوار کے بارے میں چودہ ہزار مائلز اب مائلز کتے مائلز کا کتنے کلومیٹر ہوتا وہ کیلکولیشن کریں گے تو تقریباً بیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی وہ دیوار ہے جو وال آف گریٹ وال آف چائنا جو ہے ورلڈ کا جو عجوبہ ہے بیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ وہ چائنا میں دیوار بنائی گئی ہے آپ بیجنگ جائیں گے تو آپ کو وہ دیوار ملیں گی شیانگ جائیں گے تو آپ کو دیوار ملیں گی گوانگزو جائیں گے تو آپ کو دیوار ملیں گی شیننگ جائیں گے تو دیوار ملیں گی کنمنگ جائیں گے تو دیوار ملیں گی شنگھائی جائیں گے تو دیوار ملیں گی پورے ملک کے اندر جدر کا بھی آپ سفر کروں گے آپ کو وہ دیوار ملیں گی اتنی بڑی دیوار بیس ہزار کلومیٹر کی دیوار جس بادشاہ نے یہ بنائی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ اس زمانے میں جو منگول ہوتے تھے منگول حلاقو خان تیمور خان یہ جو لوگ تھے منگول قوم جس کو کہا جاتا تھا اب چائنہ کے لوگ آپ آج بھی دیکھو ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے ہائٹ ساڑھے تین چار فٹ یا ساڑھے چار پانچ فٹ سمجھ لوگ بیچارے دوبلے پتلے لوگ منگول کیسے رہتے لوگ وہ رہتے ساڑھے چھے سات فٹ ایک ایک جو ہے رکس کا بھائی بکس رگ دیا تو ہگ دینا سامنے والے نے یہ ایسی ہائٹ ہوتی ہے ان کے پہلوان لوگ وہ اور آج کا جو منگولیا ہے جس ملک کو منگولیا کہا جاتا ہے وہ چھوٹا ہے وہ اس زمانے کا جو منگولیا تھا وہ کون سا تھا منگولیا کو لک کر بازو میں جو قذاقستان ہے وہ بھی منگول مطلب وہ پورا منگولیوں کا علاقہ ہوتا تھا یہاں تھے کہ تاتاریستان ایک ملک ہے رشیہ کو بلکل لک کر بہت بڑا دائرہ ہے یہ پورے علاقے کا تاتاریستان اس کو لکے قذاقستان اس کے نیچے ازبیکستان اس کے بازو میں ترکمانستان اس کے بازو میں تاجیکستان اس کے ادھر سے کرگیزستان یہ پورے پٹے کو جو ہے اس زمانے میں منگولیوں کا علاقہ کہا جاتا تھا پورا کیا پورا وہ اور تاتاریستان تو ابھی بھی ہے تاتاری قوم کا ہم نے پڑے ہوں گے کتابوں کے اندر تو یہ وہ ادھر کی جو قومیں ہیں نا قومیں وہ ہمارے جیسی نہیں ہے وہ ہمارے یہاں پہ جیسا ہم لوگ جو ہیں نا ہماری جیسی ہائٹ ہے ساڑھے چار فانچ فٹ کی ہائٹ ہے پہنٹالیس چالیس کلو وزن ہے ویسے نہیں ہے وہ لوگ وہ ایک دم کھاتے پیتے لوگ ہیں ساڑھے چھ سات فٹ کی ہائٹ ایک دم طاقتور قوم اس زمانے میں بھی تھے آج کے زمانے میں بھی ہے بار بار حملہ کرتے رہتے تھے اور وہ ہم نے شاید میں سمجھتا ہوں ان کی اگر ہم نے تاریخ پڑی ہوں گی علاؤ الدین خلجی رحمت اللہ علی کی جو بادشا تھے علاؤ الدین خلجی ان کے زمانے میں غیاس الدین خلجی ان کے چچا بادشا تھے تو یہ علاؤ الدین خلجی جو تھے ان کو انہوں نے ایک لشکر کے ساتھ میں بھیجا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے منگولیوں سے تو آپ سوچو وہ منگول جو تھے اتنے خطرناک تھے وہ پورے چائنہ کو راؤند کر دلی تک پہنچ چکے تھے وہ پورے چائنہ کو انہوں نے راؤند دیا تھا پورے چائنہ پہ قبضہ کر کے پورے چائنہ کو برباد کر کے کیونکہ منگول جو قوم ہوتی تھی وہ لوگ صرف برباد کرنے کا کام کرتے تھے پورے چائنہ کو انہوں نے برباد کیا اور برباد کرنے کے بعد میں وہ ہندوستان تک پہنچے لیکن علاؤ الدین خلجی جو ہے رحمت اللہ علی حافظ قرآن تھے بہت بہت در تھے انہوں نے جو ہے گھس کر منگولوں کا جو سردار تھا اس کا سر قلم کر دیا انہوں نے دیکھا کہ جب ہمارا سردار ہی نہیں رہا تو وہ فوجے پیچھے ہٹ گئی ورنہ پورے ہندوستان کو بھی راؤند کے وہ آگے نکل جاتے تھے وہ ایسی قومیں تھی وہ اس زمانے میں چائنہ کو روندہ گیا اور ایک مرتبہ نہیں آپ چائنہ کی تاریخ دیکھو آپ کو سیکڑوں مرتبہ ایسا ملے گا کہ چائنہ کو کسی نہ کسی نے اپنے قبضے میں لیا منگولوں کے قبضے میں رہا اور خاص بات یہ ہے آج بھی چائنہ کا جو ٹوٹل پاپیولیشن ہے وہاں کے لوگوں کا اگر ڈی اے نے چیک کیا جائے گا تو وہاں کے دسمے سے چار لوگ ایسے ہیں جو کسی نہ کسی ان کے بلڈ میں آپ کو منگولوں کا ڈی اے نے ملے گا کیونکہ منگول جب اس ملک پہ وہ قابض بھی ہوئے تو منگولوں نے وہاں کی سب عورتوں کو حاملہ بنانا شروع کر دیا اور مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ان کے اثرات ابھی بھی چائنہ والوں کے اوپر ہے تو چائنہ پہ سالوں تک اس طریقے سے قبضے ہوتے رہے وہ چائنہ کے لوگ بچارے کھانے کمانے میں رہتے تھے ان کے بھولے پن ان کے سادگی کا فائدہ اٹھا کر اس طریقے سے چائنہ کے اوپر مستحکم کبھی بھی ان کی کوئی حکومت کسی نے بننے نہیں دیا اب آیا سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹائم تو اب آپ کو سن کر حیرت ہوں گی جاپان نقشہ دیکھو جاپان کا کتنا بڑا ہے آدھے مہاراشترا کے برابر بھی نہیں ہوں گا وہ جاپان اتنا چھوٹا سک ہے وہ اتنا چھوٹا سک بہت خجلی اس کو بڑے بڑے ملکوں سے ٹکر لینے کی لڑنے کی جھگڑنے کی یہ حل تھا جاپان کا وہ اتنا چھوٹا سک جاپان آپ سوچو وہ جاپان کا دونوں کوریا کے ساتھ میں پورے چائنہ پر اور نچے ویتنام تک سوچو اب آپ امیجن کرو اتنا چھوٹا سکر پورے علاقے پر جاپان کا قبضہ اور اس کی حدود ملتی تھی انڈیا سے ہم نے وہ تاریخ پڑے ہوں گے سباس چندر بوس کی جنہوں نے جو ہے ایک آرمی بنائی تھی ہندوستان کی آزاد ہند فوج جو سباس چندر بوس نے جو بنائی تھی وہی جاپانیوں کو ساتھ میں لے کر کیونکہ برما تک تو ان کا قبضہ تھا چھوٹا سری کا ملک ہے وہ مگر لڑنے جھگڑنے بھیڑنے اور وہ جو جاپان پہ حملہ بھی ہوا تھا ہیروشیما ناغا ساکی کا وہ امریکہ کا ری ایکشن تھا ایکشن نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے ایکشن جاپان آلریڈی کر چکا تھا پرل ہاربر کے اوپر کہ امریکہ کے جو ہے جاپان نے امریکہ کو کھجایا اس نے ورنہ امریکہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا بھی نہیں وہاں جاکے کاری گھسیڑا اس نے امریکہ کو وہاں جاکے کاری کیا پرل ہاربر جو ہے کچھ جزیرے ہے امریکہ کے وہاں آکے جاپان نے جو ہے بم گرائے اس کے اوپر امریکہ کے جو آرمی بیس ہے اور امریکہ کو ٹکر ابھی سوچو آپ وہ امریکہ پچاس اسٹیٹ مطلب امریکہ کا ایک ایک اسٹیٹ وہ دو دو جاپان کے برابر ہے وہ جو یونائٹیڈ اسٹیٹ ہم بولتے ہیں دو دو جاپان کے برابر ہے اور وہ اتتا سک جاپان اتنے دور کا سفر کر کے امریکہ کو کاری کر رہا ہے وہاں آکے تو پھر اس کے بعد میں وہ امریکہ کا رییکشن تھا جو ناغہ ساکی ہیروشیما کے اوپر ہوا خیر اسٹوری ہماری جو چل رہی تھی وہ یہ کہ جاپان نے دونوں کوریا پر اس کا قبضہ ساؤت ناؤ نورد اس کے بعد میں جو ہے پورے چائنا پر اور نیچے جو ہے ویتنام تک جاپان کا قبضہ ہوا کرتا تھا مگر امریکہ نے جب ہیروشیما ناغہ ساکی کے اوپر بم گرائے اس کی وجہ سے جاپان توڑ گیا اب جاپان کی فوجے بھی جو ہے وہ خود بخود پیچھے ہٹنے لگی چائنا بھی جو ہے آہستہ آہستہ ان سب کے یہ جو قبضہ کرنے والے ملک تھے ان سے آزاد ہوتا گیا اب جاپان واپس اپنی حدود کے اندر جب پہنچ گیا یہ واقعہ ہونے کے بعد میں تو چائنا کے اندر وہی بادشاہی حکومت اس زمانے کے اندر چلا کرتی تھی وہی بادشاہی نظام جو وہاں پہ سالوں سے چلتے آ رہا تھا تو وہاں پر ایک لیڈر ایک لیڈر جو ہے ماؤزے تنگ جن کو کہا جاتا ہے ماؤزے تنگ چائنا میں ایک چھوٹا سا شہر ہے چانگسا اس کا نام ہے وہاں کے وہ رہنے والے تھے لیکن وہ متاثر جو تھے ان کے پڑوس میں جو رشیہ کی حدود لگی ہوئی ہے چائنا سے رشیہ کے اندر اس زمانے کے اندر جو بول بالا تھا اسٹالین جو ہے رشیہ کے اس زمانے کے بہت بڑے کمیونسٹ لیڈر تھے تو ماؤزے تنگ جو تھے وہ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے پھر چائنا میں ایک نیا انقلاب پیدا کیا چائنا کے آرمی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہ ایک لمبی چوڑی سٹوری ہے پھر چائنا میں بھی انہوں نے کمیونسٹ کے نظام کو قائم کیا بادشاہی حکومت وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی اب چائنا میں جب کمیونسٹوں کا نظام آیا تو ان لوگوں نے سب سے پہلے وہاں کی جو قوم ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے اندر نیشنلیزم کا ایک وہ پیدا کیا ہے یعنی نیشنلیزم جسے ہمارے یہاں پہ ہم لوگ دیش بھکتی کہتے ہیں وہاں کے لوگوں میں ایک دیش بھکتی کا جذبہ پیدا کیا لوگوں کو کہا کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ملک ہے اگر اس ملکوں کو ہم نہیں بچائیں گے تو کوئی بھی ہمارے ملک پہ قبضے کر رہا ہے ابھی ابھی جاپان سے ہم کو آزادی ملی ہے اور کوئی آ کر قبضہ کر لیں گا اب ماؤزے تونگ جو تھے انہوں نے پورے چائنا میں ایک مستاکم حکومت بنائی اور حکومت بنانے کے بعد میں اب میں آتا ہوں اپنے مین ٹاپک پر یہ جو اوغر مسلمان جہاں پہ آباد ہے وہ اس علاقے کو ترکستان کہتے ہیں شن زیانگ جو یہ ہے ایک صوبہ ہے چائنا کا چائنا نے دو صوبوں کو مسلمانوں کا جو ایک ملک تھا شن زیانگ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور دوسری طرف سے بدھو کا جو ملک تھا طبت اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا وہاں تک اس کی حدود پہنچ گئی اب وہاں تک پہنچنے کے بعد جو اوغر مسلمان تھے انہوں نے بہت دنوں تک لڑائی لڑے چائنا کے ساتھ میں لیکن یہاں پر اب ایک سیکھنے والی سٹوری ہے وہ یہ ہے جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کشمیر کا مسئلہ آج سے ستر سال سے چلتا آ رہا ہے تو چائنا کا اور طبت کا چائنا کا اور شن زیانگ کا وہ بھی مسئلہ ایسے ہی ہے لیکن چائنا کی گورنمنٹ ہوشیار تھی انہوں نے وہ دونوں علاقوں کو بھی ویسے ہی ڈیولپ کیا جیسے باقی ملک کو کیا ان علاقوں میں بھی بڑے بڑے روڈ بنائے راستے بنائے ان علاقوں کے اندر بھی جو ہے چائنا کی جو ٹرین ہے بولٹ ٹرین ہے وہ ٹرین وہ علاقوں میں چلتی ہے ساری فیسلیٹی ساری سہولتیں یہ سارے علاقوں کے اندر بھی چائنا نے قائم کی اب وہاں پہ جو بار بار بغاوت کی آوازیں اٹھتی تھی تو چائنا نے ان علاقوں کے اندر اسکولز بنائیں کولیجیس بنائیں جیسے ہمارے ملک کے اندر کشمیر میں اگر کسی نوجوان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کو گرفتار کرنے کے فوراں بعد میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے ہزاروں نوجوان ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد میں آج تک ان کا کوئی پتا نہیں چلا وہ کہاں پر ہے کدھر ہے کوئی پتا ہی نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے ان کے گھر کے لوگ بھی ان سے نا امید ہو چکے ہیں اور چائنہ میں ایسا ظلم و ستم نہیں کیا گیا بلکہ چائنیز گورمنٹ نے وہ سارے علاقوں کے اندر ٹیکنیکل بڑے بڑے کولیجیس اوپن کیے تاکہ وہاں کے نوجوان وہاں پہ تعلیم حاصل کر سکے اقامتی درس گاہیں جہاں پہ چھ مہنے سال بھر کے لیے نوجوانوں کو رکھا جاتا ہے ان کو سوفٹ ویر انجنئر بنایا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ چائنہ کا ہی ایک حصہ ہو جیسے باقی لوگ چائنہ میں ترقی کر رہے ہیں آپ کے لیے بھی پورے راستے کھلے ہوئے ہیں اب میرے محترم دوستو وہی چائنہ کے جو اقامتی ادارے ہے اس کو میڈیا ڈیٹینشن سینٹر کے نام سے معروف کر رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ آج چائنہ اور امریکہ دونوں کے بیچ میں ایک لڑائی چل رہی ہے کہ گلوبل یعنی پوری دنیا کا لیڈر کون ہے اور امریکہ گھبرایا ہوا ہے وہ چائنہ کو لیڈر نہیں بننے دینا چاہتا ہے تو سارے اسلامی ملکوں کو اور مسلمانوں کو چائنہ کے خلاف کھڑے کرنے کے لیے سی این این اور بی بی سی کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ آلریڈی امریکہ کی ساری ویب سائٹس کے اوپر چائنہ میں پابندی ہے بی بی سی کے اوپر بھی پابندی ہے اور یہ جو پورا علاقہ ہے جو میں نے آپ کو کہا ہوں یہ پورے علاقے سے سب اسلامی ملک ملے ہوئے ہیں قذاقستان کا بورڈر جو ہے شنزیانگ کو ملتا ہے کرگیزستان کا بورڈر ملتا ہے اچھا بورڈر ہی نہیں ملتے ہیں ان علاقوں کے لیے پانچ پانچ جگہ سے وہاں پہ جو ہے روڑ اور راستے بنے ہوئے ہیں ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے ہیں ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ہیں ٹرینیں چلتی ہیں ٹرینی میں آپ کو اسٹیشن کے نام کے ساتھ میں بتاتا ہوں چائنہ کا آخری جو اسٹیشن ہے شنزیانگ کے اندر اس کا نام ارمقی ہے اور ارمقی سے روزانہ جو ہے قذاقستان کا جو کیپیٹل ہے آستانہ اس کے لیے ٹرین چلتی ہے قذاقستان کا جو سب سے بڑا جو شہر ہے الماتی وہاں کے لیے ٹرین چلتی ہے کرگیزستان کا جو کیپیٹل ہے بشکیک وہاں کے لیے ٹرین چلتی ہے تو میرے محترم دوستو ایکچول میں یہ چیزیں ہم کو پتا ہونا چاہیے ہائیوے روڈ ان دونوں ملکوں میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ٹرین کے راستے ان دونوں یہ دونوں مسلم ملک ہیں قذاقستان بھی کرگیزستان بھی اور وہ پورا کیا پورا جو شنزیانگ ہے وہ پورا کیا پورا بارڈر کا ایریا ہے اور بارڈر پورا کھلا ہوا ہے اور پانچ پانچ جگہ سے ہائیوے جا رہا ہے ادھر کے لوگ ادھر جا سکتے ادھر کے لوگ ادھر آ سکتے اور روزانہ ہزاروں لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کا سفر کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر جو ہے زبردستی نہیں ہے اتنی آزادی ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ وہ جو شیر ہیں اللہم اقبال کا جو میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پازبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر کاشغر جو ہے کاشغر وہ بھی چائنہ میں ہی ہے اسی شنزیانگ صوبے کے اندر ہے اور اس کاشغر کے اندر آج بھی ایک ایک ہزار سال پرانی مسجد ہے صحیح اور سلامت ہے ایک ایک ہزار سال پرانی مسجد ہے آج بھی اس کاشغر شہر کے اندر موجود ہے اور صرف کاشغر کے اندر ہی نہیں چائنہ کے اندر آپ وکی پیڈیا پہ دیکھئے کہ چائنہ میں سب سے پہلی بھی جو مسجد کی تعمیر ہوئی وہ آتی ہے چھ سو ستائیس ایسوی کا ڈیٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سعی بن ابی وقیس رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی تھی اس لیے میرے محترم دوستو سوشل میڈیا پر جو چائنہ کے بارے میں یہ خبریں مشہور کی جاتی ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف جو ویسٹ کا میڈیا ہے وہ چائنہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کیونکہ وہ چائنہ کو گلوبل لیڈر نہیں بننے دینا چاہتے ہیں مسلمانوں اور سارے اسلامی ملکوں کو چائنہ کے اگینس میں کھڑے کرنا چاہتے ہیں آج بھی آپ چائنہ میں جائیے چائنہ کے کچھ کچھ شہر ایسے ہے آپ خود گوگل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں شیننگ چائنہ کا ایک ایسا شہر ہے جہاں پہ دو سو سے زیادہ مسجدیں ہیں مسجدیں مطلب ہے ایک تو ہمارے یہاں پہ جو مسجدیں ہوتی ہے پترے وطرے ڈال دیئے اس کے اوپر اس کو مسجد کا نام دے دیئے وہ وہ ٹائپ کی مسجدیں نہیں جو عالی شان مسجدیں ہم کیلنڈروں کے اندر دیکھتے ہیں ویسی وہاں پہ دو دو سو مسجدیں تعمیر ہیں ہر شہر کے اندر بازابتہ دینی مداری سے وہاں پر دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی پابندی نہیں ہے مستورات کی وہاں پہ ہزاروں جماعتیں آتی ہے جاتی ہے نکلتی ہے ماشاءاللہ پورے آزادی کے ساتھ میں دین کی محنتیں اور دین کا کام وہاں پر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا میڈیا پر اس لیے یہ سب چیزیں ڈالی جاتی ہے کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں یہ چیز وہاں گوگل نہیں ہے وہاں پہ یوٹیوب نہیں ہے وہاں پہ فیس بک نہیں ہے وہاں پہ واتس اپ نہیں ہے یہ سارے جتنے بھی امریکن پروڈکٹس ہیں یہ سارے پروڈکٹس کے اوپر چائنہ کے اندر پابندی ہے یوز ہی نہیں کر سکتے وہاں پہ اور اسی لیے پابندی ہے کیونکہ چائنہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ امریکن گورنمنٹ کے ٹٹو ہے اس کے غلام بنے ہوئے ہیں اور صرف امریکن گورنمنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کو پوری دنیا میں عام کرنے اور لوگوں کے ذہنوں پہ تھوپنے کے لیے امریکن گورنمنٹ یہ سی این این گوگل یوٹیوب فیس بک واتس اپ اور جتنے بھی امریکن پروڈکٹس ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے ایسے ہی جو بریٹین ہے وہ بی بی سی لندن کا استعمال کر رہا ہے اپنی بات کو لوگوں تک تھوپنے کے لیے پہنچانے کے لیے تو اس کے لیے میرے محترم مدرگو دوستو ہم نے کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے بولنے سے پہلے اس کی ذرا تحقیق کرنا چاہیے کہ وہاں پہ عذاب آ رہا ہے ارے بھائی جس وہان شہر کے اندر یہ وائرس پھیلا ہے مساجد ہے وہاں پر بھی مسلمان ہے وہاں پر بھی پورے چائنہ میں تقریباً دس پرسنٹ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی بھی اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا ہمارے اندر بھی ذرا تحقیق کا مزاج پیدا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ